یہ کرک راسی والوں کے لئے مارچ دوہجار اکیس کا راسی فل ہے اس راسی فل میں آپ جانیں گے آپ کی ہیلت، ایجوکیشن، کیریئر، فیننس، لاؤ، فرینسیپ، فیملی اور ٹریول کے بارے میں کیسا رہنے والا ہے ان سارے چھتروں میں آپ کا مارچ دوہجار اکیس دوستو اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ کی راسی کے لئے کیپسن ہم نے دیا ہے جندگی کیسی ہے پہلی ہائے کبھی تو ہسائے کبھی یہ رولائے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے انڈ میں ویڈیو کے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہیلتھ سے دوستو مارچ دوہجار اکیس میں آپ کی جو صحت ہے وہ سامانے رہنے والی ہے لیکن پھر بھی جو ہے صحت کے معاملے میں آپ کو لاپروہی نہیں بڑھتنی ہے جب منت سٹارٹ ہوئے گا مارچ کا تب آپ کے لئے صحت میں بلکل بھی لاپروہی نہ بڑھتے ہیں ادروایز آپ تھوڑا بہت پریسانی کا سکار ہو سکتے ہیں آپ لاپروہ نہ رہیں اگر آپ لاپروہ رہیں گے اپنے سواست کے بارے میں تو اس کی وجہ سے آپ کے جیون ساتھی کا سواست بھی پرباوت ہو سکتا ہے کیونکہ جیون ساتھی جو ہے آپ کے ہیں وہ کافی آپ کی کیئر کرتے ہیں قدر کرتے ہیں اور آپ کے سواست سے کافی جو ہے ان کا سروکار ہے آپ کا سواست خراب ہوگا تو اس کا پرباہ آپ کے جیون ساتھی پر بھی پڑھے گا اننیسیسری کا تناو نہ لیں تناو سے کافی ساری چیزیں بگڑتی ہیں تناو پہ تھوڑا کنٹرول رکھیں تو آپ کا سواست اچھا جانے والا ہے اب بات کر لیتے ہیں ایجوکیشن کی دوستو جو سکھا گرہن کر رہے ہیں جو چھاتر سکھا رہے ہیں یا بڑے بھی جو کسی ڈگری کورس کے لیے یا پھر پروفیشنل کورس کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو پڑھائی پر فوکس کرنا چاہیے اگر وہ ایمانداری سے فوکس کریں گے 50% ہی فوکس کریں گے تو ان کو ریجلٹ اچھا آئے گا ایسا بلکل نہ کریں کہ پڑھائی کے علاوہ آپ سارا کام کریں لیکن جو آپ کو اچھو نہیں پڑھنا ہے اس پر فوکس نہ کریں ایسا بلکل نہ کریں آپ اپنی پڑھائی پر اپنے ایجوکیشن پر فوکس کریں ریجلٹ آپ کو اچھے آئیں گے دوستہ آپ بات کرتے ہیں کیریئر اور بیجنس کے بارے میں یدی نوکری بدلنا چاہتے ہیں آپ بلکل پریاس کر سکتے ہیں یہ مہینہ اچھا ہے اور اس مہینے میں آپ کو سوالتہ ملنے کے زیادہ چانسز ہیں جرد نشچہ ہو کر کام کریں اناوستک خرچوں سے تھوڑا سا پریج کریں اس سے آپ کو پریسانی ہو سکتی ہے اپنی بدھی کا جو ہے سکاراتمک روپ سے استعمال کریں پوجیٹیو رہیں چیزوں میں نگیٹیوٹی نہ ڈھونڈیں اس سے آپ کو دکت ہوگی تھوڑا سا آؤٹلوک اپنا پوجیٹیو رہنے کی کوشش کریں بیجنس میں کیریئر میں جاب میں آپ کو کافی ہیلپ ملنے والی ہے آپ کے جو ادھکاری ہیں آپ کے جو سینئرز ہیں بوسز ہیں اور جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے سینئرز ہیں وہ آپ کو کافی ہیلپ کریں گے آپ کے جو ادھورے کام ہیں ان کو پورا کرنے میں لیکن بس سرط یہ ہے کہ آپ کو اپنا آؤٹلوک پوجیٹیو رکھنا ہے اپنا جو تھنکنگ ہے اس کو تھوڑا سا پوجیٹیو جرور رکھیں اور امانداری کے ساتھ کیے گئے جتنے بھی کار آپ کریں گے لگن سے اس میں سفلتا آپ کو ملے گی ملے گی بلکل بھی سندھے نہیں اب باجرہ فائنینس کی کر لیتے ہیں اس تو اناوسک خرچوں سے بلکل پریج کریں اس مہا جو ہے عارتھک استطیق آپ کی تھوڑی ناجک ہو سکتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ تناو جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں اس لیے فیجول خرچی بلکل نہ کریں مارچ میں پیسے کو تھوڑا بچا کے رکھیں آپ کے لیے اچھا رہے گا سوصل کی اگر بات کریں تو سماج میں آپ کا مان سمان بڑھے گا خوڑی سی جو آپ لڑائی جھگڑے کی پرورتی آپ میں پیدا ہو سکتی ہے یہ گرہنک چھوٹروں کی سال کی وجہ سے ہے آپ بلکل پریشان نہ ہیں آپ کے اندر تھوڑا سا لیکن اگرپن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے سوصل سسٹم میں سماج میں اگرپن جو ہوتا ہے وہ دشمن پیدا کرتا ہے تو اس لیے آپ کو ادھیان رکھنا ہے کہ آپ اگر نہ ہو لاؤ لائف میں آپ کے پارٹنر کے ساتھ جو ہے فریکشن ہو سکتا ہے کچھ ترک بھی ترک ہو سکتا ہے جس سے جو ہے بات بگڑ سکتی ہے من بھید اور مت بھید تو ہو سکتے ہیں لیکن من بھید نہ ہو تو اچھا ہے لیکن یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ترک و ترک کو اتنا بڑھا لیں گے کہ یہ ڈر ہے کہ وہ من بھید میں کہیں کنوٹ نہ ہو جائیں اس لیے آپ کو دھیان رکھنا ہے جو لوگ میریڈ ہیں سادھی صدا ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہوگا اور جلدی باجی میں کوئی نرنے نہ لیں اور جب بھی کوئی آپ نرنے لیں تو اپنے جیون ساتھی کو انکلوڈ کرنا نہ بھولیں اس نرنے میں آپ اٹلیس ان سے صلاحہ تو ضرور لیں ان کو اچھا لگے گا اور آپ کے سمند بھی ٹھیک رہیں گے پرینٹسپ کے معاملے میں دوستوں کا مورل سپورٹ آپ کو اچھا ملنے والا ہے دوست آپ کو مورلی سپورٹ کریں گے بات کرتے ہیں آپ کی فیملی کے بارے میں اس سمیں پرواری فرکشن ہونے کے چانسز ہیں پروار میں منموٹاو ہو سکتا ہے مدبھید ہو سکتے ہیں کھوٹے بھائی بہن سے منموٹاو ہونے کی سمبھاونا ہے ماتا پتہ کا پورا سہیوگ اور آشرواد آپ کو ملنے والا ہے مارچ میں بڑو کا سمبان کریں اپنی سنتان کی بھاونا کو سمجھنے کا پریہاس کریں یہ ایسا نہ ہو کہ غصے میں آپ اپنی سنتان کو ہی نہ سمجھیں آپ کے اگر بچے ہیں تو ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں ان کو سمجھنے کا پریہاس کریں آپ کی فیملی بانڈنگ کے لیے بڑھیا رہنے والا ہے پریول جو ہے وہ نورمل ہے آپ کو سوٹ سے میڈیم لیول کی یاترائی کرنی پڑیں گی مارچ میں جو کافی ٹھیک رہنے والی ہیں اگر آپ پرسنل پرپس سے یاترائی کریں گے تو اس کا کچھ خاص نیگیٹیو یا پوزیٹیو تو نہیں رہے گا لیکن اگر آپ بزنس یا جوب کے اس اندرب میں اگر چھوٹی موٹی یاترائی کرتے ہیں میڈیم سائز کی یاترائی کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بینیفٹ ہونے والا ہے لمبی یاترائی جو ہے آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں رہیں گی اب ہم بات کرتے ہیں اس کیپسن کی جندگی کیسی ہے پہلی ہائے کبھی تو ہسائے کبھی یہ رولائے یہ جو لائن ہیں آپ پر بڑی صحیح بیٹھتی ہے کرک والوں پر اسپیس لئے آپ یہ نوٹس کریں گے کہ آپ کی لائف میں مومنٹس بہت تیجی سے چینج ہوتے ہیں کبھی تو لائف ایسی سیچویشن لاکہ کھڑی کر دیتی ہے کہ آپ کا من جو ہے بہت دکھی ہو جاتا ہے اداس ہو جاتا ہے اور رونے کو بھی کرتا ہے لیکن پل بھر میں چیزیں بدلنے لگتی ہیں اور یہ بدلتی ہے ایسی بدلتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی ساری خوشی مل گئی تو یہ آپ کے ساتھ میں چلتا رہتا ہے اور اسی لئے ہم یہاں پر کیپسن آپ کے لئے ہے کہ جندگی آپ کے لئے ایک بہت عجیب پہلی ہے یہ آپ کو بہت اچھے سے ہساتی بھی ہے بہت جو ہے پریسان کرتے ہوئے رولاتی بھی ہے اسی لئے کرکراسی والے جتنے بھی جاتا ہے کہ ان سے میری یہی سلا ہے کہ آپ سم بھاو میں رہیں سم بھاو کا مطلب ہوتا ہے میڈل میں جب بہت زیادہ خوشیاں آئیں تو ان کو انجوئے تو کریں لیکن اس کو پرماننٹ نہ سمجھیں اور جب دکھ آئے تو اس کو جھیلیں اس کو بھی پرماننٹ نہ سمجھیں آپ کے ساتھ سمجھا یہ ہے کہ جب خوشی آتی ہیں تو آپ اسے پرماننٹ جیسا سمجھ لیتے ہو کیونکہ پرماننٹ نہیں رہتی ہیں پھر آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اسی لئے جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جندگی کیسی پہلی ہے کتنا دکھ دے رہی ہے جندگی جو ہے دکھ نہیں دیتی ہے یہ ہماری سوچ ہے جس کی وجہ سے پرابلمز ہوتی ہیں اور اسپیسلی کرک میں کیونکہ وہ ہر چھوٹی چیز میں ہر چھوٹی چیز کو اپنے حساب سے انالیسز کرتے ہیں اندر انتر من سے بھاوقتا والے من سے چیزوں کو انالیسز کرتے ہیں اسی لئے ان کے لئے خوشی بھی ہوتی ہے تو بہت بڑی ہو جاتی ہے اور دکھ ہوتا ہے تو وہ بھی بڑھا ہو جاتا ہے تو انڈ میں یہی کہیں گے ہم کہ آپ سمبھاؤں میں جیئیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا ان کی میڈل پاتھ پر چلیں تو دوستو کیسا لگا آپ کو کرک راسی کا یہ راسی فل اچھا لگا ہو تو ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں Thank you very much for watching this video